آج ہم تمہیں ٹرین کی اکھٹنا سناتے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ کم سے کم ہندوستان میں اگر آپ کو ہندوستان کو سمجھنا ہے یہاں کے لوگوں کو سمجھنا ہے ان کی مانسکتہ ان کا کلچر یا ان کے کلچر کے فیوزنز یہ سب کچھ سمجھنا ہے تو ریل یادرہ سے اچھی کوئی چیز نہیں یہ ایک بار میں دلی سے آگرہ جا رہی تھے تو راستے میں رات کی ٹرین لی تھی کیونکہ اکثر آفیس سے لیٹ ہو جاتی تھی تو ایک انٹر سٹی چلا کرتی تھی وہ تھی یا جیٹی تھی اب اتنا دھیان نہیں پر میں سلیپر کلاس میں بیٹھی تھی تب ایک سلیپر کلاس جلا کرتا تھا جس میں دن میں پیٹ سکتے تھے تو دن تو نہیں تھا شام ہو گئی تھی ساڑھے ساتھ واتھ تھے میں پیٹنے کی جگہ مل گئی تھی وہاں پر ایک راجستانی فیملی تھی جیسے راجستانی ہوتے ہیں چھوٹے طبقے کے بہت ہی دبلے پتلے لیکن خوبصورت ان کے ساتھ دو بیٹیاں تھی ان کی اور گود میں ایک بیٹا تھا ان کی ایک بڑی بیٹی تھی جو شاید بڑی تھی اس لیے حلق کے وہ بھی بڑی مشکل سے ساتھ یا اٹھ سال کی تھی اس کے ساتھ ماں کا بڑی وہ سب زمین میں بیٹھے ہوئے تھے اس کے ساتھ ماں کا بڑھتا تھوڑا سا ایک ڈسٹنس تو تھی لیکن تھوڑا ٹھیک تھا یہ چھوٹی لڑکی تھی اس کو لگاتار مار رہے تھے اور وہ لگاتار روے جا رہے تھے لڑکے کو گود میں لیے تھی اور اس کو گھسیٹ کے اپنی گود کے پاس ایک پتلے سے چادر پہ پٹک پٹک کے کہہ رہی تھی سوچا 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 اب وہ لڑکی بڑی بہن کی طرف بڑی تو بڑی بہن نے بھی اس کو ہکارت سے جھرکا اور تھکھا دیا کیونکہ وہ اپنے بڑے پن میں مگن تھی اس کو چھوٹی کے دکھ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا اس کو وہ بھی فالتو سمجھتے تھے باپ کو دیکھ کر کے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ اس کا ان لوگوں سے کوئی سمبندی نہیں ہے کوئی کڑے مکوڑے تھوڑے دور پر بج بجا رہے ہیں جن سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہاں وہ بیچ بیچ میں کبھی کبھی اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر کے کچھ بول دیتا تھا کچھ کبھی کبھی ہلکا مسکراتے تھا واقعی پوری ٹائم اس کو دیکھ کے ایسا لگتا تھا کہ اگر اس سے کسی نے بات کی تو اس کا جواب تھپڑ سے ہی ملے گا اور تینوں میں سے کسی کی احمد نہیں تھی کہ اس سے بات کرتا خیار اب اس لڑکی کا رونا جب بڑھتا گیا اور ماں اس کو برابر تھپکنے کے نام پر پیٹتی رہی تو ایک گرمی کا سمیتہ چھوٹے چھوٹے بچے بہت پریشانی تھی ایک آدمی نے کہا بھی کہ ریزرویشن کرا لیتا یار چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو اس کو بہت برا لگا اس نے گھور کے اس آدمی کو دیکھا پھر پلٹ کر اپنے عورت کو دیکھا کہ کہیں اس کے آ کر شن میں تو نہیں وہ آدمی وہ کہہ رہا ہے اب ایک گولڈ رنگ کا پاؤچ لے کر ایک آدمی نکلا اس سمیہ وہ ایک روپے کا ایک پاؤچ دے رہا تھا میں نے اسے بلایا اس سے وہ پاؤچ لیا اور اس بچے کو دیا میں نے کہا لو پیلو بیٹا روتے نہیں ہیں اور اس کی ماں سے کہا آپ اس کو اتنا کیوں مارتی ہیں تو میں نے یہ سوتا نہیں ہے اب بھونکھی بچی کیسے سو جائے گی بھائی گود میں ہے وہ سمستہ نہیں ہے کوئی اس کی طرف دیکھنے والا نہیں ہے مجھے نہیں پتا کہ ماں کا دل اتنا کٹھور کیسے ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا سرحی گود میں رکھ لیتی لیکن وہ اس کو پیٹ پیٹ کے سلا رہی تھی ان کو ماں ہو کر کے یہ انداز نہیں تھا ایک لڑکی بھوکی ہے یا شاید ان کے پاس کھانا ہوگا نہیں مجھے معلوم نہیں اتنے غریب نہیں لگ رہے تھے لیکن غریب تھے ایمیوی اب اس کو پی کر کے شاید لڑکی کو تھوڑا اچھا لگا ہوگا وہ سو گئے بڑی والی بھی سو گئے اتنی دیر سے ان کا باپ شاید ان دونوں لڑکیوں کے سونے کا انتظار ہی کر رہا تھا تب ہی سٹیشن پر ایک آلو کے پکوڑے والا پکوڑے لے کر کے آیا اس نے اس سے تین پکوڑے کری دیا دو پکوڑے سونے دو پکوڑے کری دیا اور دیان سے دیکھا کہ لڑکیاں سو گئے اس نے ایک پکوڑا دونے سے اٹھایا اور ایک اپنی بیوی کی طرف بڑھایا لڑکے کو دینے کے لئے بیوی نے بہت کرتگیتہ پور وقت پکوڑا لیا اور بیٹے کو کھلانے کا اپکرم کرنے لگی میٹا بہت چھوٹا تھا ساتھ اٹھ مہینے کا رہا ہوگا اس نے ایک چوتھے آئی پکوڑا کھائے اب بیٹے کے بچے ہوئے پر ماں کا حق تھا تو پکوڑا ماں کو کھانے کے لئے مل گیا وہ آدمی اتنا گریب نہیں لگتا تھا کہ وہ دو دونے نہیں خرید سکتا تھا اور چاروں لوگ ایک پکوڑا نہیں کھا سکتے تھے کیا تھا لڑکیوں کو صرف بھی نہیں چڑھانا ہے ان کی عادتیں خراب نہیں کرنی ہیں ایسا نہ ہو کہ اس اسرال میں جا کے مانگیں جیسے اگر اس اسرال میں مانتی ہیں تو یا ان کی اچھا پوری کر دی جاتی ہے یا ان کے باپ کو سندیشہ بھی جاتا ہے ان کی اچھا پوری کرنے کے لئے وہاں بھی تو ان کو بدلے میں مار ہی یا ڈانٹ ہی یا اوپیکشہ یا اوپہاس ہی ملتا ہے میں نہیں جانتی پر یہ گھٹنا اس چھوٹی سی بچی کی آنکھوں میں بڑی بڑی اس کی خوبصورت آنکھیں اور ان میں آسوں کے بیچ سے جھاگتی ہوئی گھرنا وہ گھرنا جو اس گود میں بیٹھے ہوئے بھائی کے لئے تھی وہ گھرنا جو اس انیائی ماں کے لئے تھی جس کے دل میں اس کے لئے کوئی جگہ نہیں تھی اس کو پتہ نہیں اس کی ماں نے دیکھا یا نہیں دیکھا یا اس کے لئے اس کی کوئی قیمت نہیں تھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ اس سے گھرنا کرتی ہے یا پیار اور اس باپ کی ان لڑکیوں کے پرتیخے کارت اپنی بیوی کے پرتیخ صرف یہ چیز کہ کہیں وہ تو کسی پورش کی طرف نہیں آکرشت ہے یا کوئی پورش تو اس کی طرف آکرشت نہیں ہے اس کے علاوہ اس وقت کا ان تین عسریوں سے کوئی سمبن نہیں تھا یہ ہے ہماری آدش پاریوارک ویبستہ جس پر ابھیمان کرتے ہم دھکتے نہیں ہیں کیا ہم کبھی رکھ کر سوچیں گے کہ ایسا پریوار کیا کسی ویدوان کو کسی بھلے منشع کو کسی داشنک کو کسی بیچارک کو کسی ویر کو کسی ویرانگنا کو چرم دے سکتا ہے اور اگر کسی کاران وشو ہو بھی گئے تو کیا وہ ایک اچھے انسان ہو سکتے ہیں جب آپ ایک اچھے پاپ نہیں ہیں ایک اچھے ماں نہیں ہیں تو آپ کچھ بھی اچھے نہیں ہو سکتے ہیں موسیقی